اور بیر بخشے ہیں تو توفیقِ سفر بھی دے دے بولنا تو نے سکھایا میں تو گونگا تھا اب جو بھی بولوں تو میرے بولنے میں اثر بھی دے دے سب سے پہلے ہم سلام کرتے ہیں بعد میں ہم کلام کرتے ہیں اور عالی حضرت کے جو ہیں دیوانے ان کا ہم احترام کرتے ہیں ممبرِ نور پر جلو بار حضرتِ اللہ حضرتِ اللہ مولانا مفتِ حنیب صحاب قبلہ مدرس جامعہ فاروقِ عزیز العلوم اساتذِ اکرام اور دیگر حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی وکفا علی عبادہ اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يؤمنوا احدكم حتی اکونا احبا الی من والده وولده والناس اجمعین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا عظیم وَبَلَّغَنَا غَسُولُهُ النَّبِيُّ یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہابِ قس نوازیکن طبیبہ چارہ سازیکن شہابِ قس نوازیکن طبیبہ چارہ سازیکن مریضِ دردِ ایسیانم اغسنی یا رسول اللہ مریضِ دردِ ایسیانم اغسنی یا رسول اللہ اگرانی پکرخانے غلامتہ سلطانی اگرانی پکرخانے غلامتہ سلطانی دگر چیزیں نمی درد اغسنی یا رسول اللہ شہابِ قس نوازیکن شہابِ قس نوازیکن چپ نمی پکرخانے اور جبینے قربل پہ نارے تقبیر لکھ دیں گے سمجھ میں تو دونوں ہم بڑا کرplex ہیں یا رسول اللہ ہم نے سے عشق کی روشن کوئی اختصار لکھ دیں گے چپ نمی پکرخانے جبینے قربل ông فرنا پہ نارے تقبیر لکھ دیں گے وہ ہماری جسمے پر غلامتہ حسین ہی خون رہتا ہے جہان بھی قربلہ دیکھے ہم شب دیکھے حضرات آج ایمان سب کے پاس ہے بول ہے کی نہیں ہے آج ایمان سب کے پاس ہے انڈیا والوں کے پاس بھی ہے پاکستان والوں کے پاس بھی ہے امریکہ والوں کے پاس بھی ہے افریقہ والوں کے پاس بھی ہے جاپان والوں کے پاس بھی ہے افغانستان والوں کے پاس بھی ہے مگر کیا آپ نے کبھی اس بات کو سوچا کہ آج دین کی تبلیغ یا دین پر چلنا کتنا کٹھن کام ہے ایمان کہتے کسے ہیں یہ حقیقت ہے ایمان کہتے کسے ہیں ذرا غور سے سنیے گا میری بات کو کلمے کا ماننا ایمان ہے نماز کا ماننا ایمان ہے حج کا ماننا ایمان ہے زکاة کا ماننا ایمان ہے پہلے ایمان سمجھنے کی ضرورت ہے پھر تقاضے ایمان کسے کہتے ہیں وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کسی نے کہا ایمان کسے کہتے ہیں تو نماز و روزہ کا ماننا ایمان ہے کلمے کا ماننا ایمان ہے حج و زکاة کا ماننا ایمان ہے یوم آخرت کو ماننا ایمان ہے انبیاء علیہ السلام کو ماننا ایمان ہے آسمانی کتابوں کو ماننا ایمان ہے جنت و دوزق کو ماننا ایمان ہے ملائکہ کو ماننا ایمان ہے اب یہ تو سمجھ میں آ گیا مگر آؤ بخاری شریف اٹھائیے امام بخاری نے اس حدیث کو نکل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ذرا غور سے سننا کہ اے لوگو نبی پاک فرماتے ہیں کہ اے کلمہ ماننے والو اے نماز ماننے والو اے حج ماننے والو اے زقاة ماننے والو تمہیں چیلنج ہے کہا کیا تم نے نماز کو مانا ہے صحیح ہے تم نے زقاة کو مانا ہے انبیاء علیہ السلام کو مانا ہے آسمانی کتابوں کو مانا ہے یوم آخرت کو مانا ہے مگر تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا یا رسول اللہ کب تک کہا کہ جب تک تم اپنی جان سے زیادہ جب تک تم اپنے مال سے زیادہ جب تک تم اپنے اولاد سے زیادہ جب تک تم اپنے خاندان سے زیادہ بلکہ یوں کہیے کہ جب تک تم ساری کائنات سے زیادہ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ سے تمہیں پیار نہ ہو جائے آمینہ کے لال سے تمہیں عشق نہ ہو جائے اب نبی نے بتا دیا کہ کنمے کو ماننا ایمان ہے نماز کو ماننا ایمان ہے اور نبی کے قدموں پر جان کو لٹا دینا یہ تقاضی ہے سبحان اللہ نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت فیضانِ حضور غوثِ آزم حضرت علامہ مولانہ مفتی محمد عنیف صحاب قبلہ جناب مولانہ فیصل صحاب قبلہ عراقی نے کمیدی جلسہِ حسینِ آزم نعرہِ تکبیر نبی نے بتا دیا کہ کلمے کو ماننا ایمان ہے اور نبی پر جان کو لٹانا یہ تقاضی ایمان ہے اسی طرح ایمامِ حسین نے کربلا میں اپنے سر کو کٹایا مگر اسلام کو بچایا اسلام کو بچانا یہ بھی تقاضی ایمان ہے اب آئیے ذرا ان سے پوچھتے ہیں جو لوگ آج کہتے ہیں کہ آخر مسلمانوں پر اتنی پریشانیاں کیوں ہیں مسلمانوں پر اتنی تباہیاں کیوں ہیں آخر مسلمان تباہ کیوں ہو رہے ہیں آخر کیا وجہ ہے دنیا میں ہر طرف مسلمان ہی ستائے جا رہے ہیں کبھی ہمارے ہجاب کے خلاف بولتے ہیں کبھی ہماری داریوں کے خلاف بولتے ہیں کبھی ہماری ازانوں کے خلاف بولتے ہیں آخر وجہ ہے تو ہے کیا ہر طرف مسلمان ہی ستائے جا رہے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بدعملی کی ستا ہے آج ہم نے شرابوں کے چکر میں نمازوں کو چھوڑا ہے آج ہم نے ترہ ترہ کے نشو کے چکر میں اپنی نمازوں کو چھوڑا ہے آج ہماری عورتیں بے پردہ ہو کے ایسے گھومتی ہیں جیسے کہ اپنے گھروں میں گھوم رہی ہو ہر طرف میلوں میں نظر آتی ہیں کہیں میلوں جھمیلوں میں دکھائی دیتی ہیں کہیں بازاروں میں دکھائی دیتی ہیں جبکہ ہجاب کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے یہ قرآن کا حکم ہے رب نے تمہیں قانون دے دیا یہ برکے کا رواج آج سے نہیں یہ ہجاب آج سے نہیں بلکہ اسلام کے آغاز سے ہے کلام مقدس میں صاف طور پر نبی کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو ایمان والی ساری عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے جسموں کو چھپائے رکھے مطلب کیا ہے کہ آج کل جو شادیوں میں وہ طوفانے بکتمیزی ہے مردوں کے ساتھ تو اختلاف کا معاملہ ہے وہ الگ ہے مگر آج کل جو عورتیں میری جھولوں میں سج بن کر جاتی ہیں کہ انہوں نے اپنے بالوں کو بکے لیا ہے ان کے آویزہ ظاہر ہو رہے ہیں ان کی زینت نظر آ رہی ہے ان کا حسن تمام لوگوں کے سامنے ہے اور لباس ان کا وہ ہے کہ جس کو اچھے سے اچھا آدمی بھی دیکھ لے تو حیاء کرے حضرات یہ قرآن ہے کہ جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں یہ قرآن ہے کہ جس کے حافظ ہم اپنے بچوں کو بناتے ہیں رب نے قرآن کی صورت میں اپنے قانون عطا کیے رب نے قرآن کی صورت میں نبی کے جلوے عطا کیے رب نے قرآن کی صورت میں مسلمانوں کو آئین عطا کیا قرآن کی صورت میں جلوے مصطفیٰ اترا ہے بمانین اصور اترے ہیں تم نے کیا سمجھا ہے قرآن کو نہ پڑھتے ہو نہ پڑھنے دیتے ہو اور اگر جلسوں اور ملادوں میں سنایا بھی جائے قرآن تو سننے کے لئے تیان نہیں ہوتے ہو آزار مرتبہ اعلان کیا جاتا ہے آ کے بیٹھ جاؤ مگر بیٹھنے کے لئے تیان نہیں ہوتے ہو نمازوں کے بارے میں بتایا جائیں نہ مانو شریعت بتائی جائیں نہ مانو قرآن کے بارے میں بتایا جائیں نہ مانو مجددوں سے پکارا جائیں نہ مانو ہر جمعے کو ممبر پہ چکا جائیں نہ مانو یہ تمہاری عادت ہے تمہارے ہجاب پڑھا کا کیسے نہیں ڈالا جائے گا تمہاری آزاروں کے خلاف آبازے کیسے بننے ہوں گی تمہارے ہجاب کے خلاف آبازے کیوں بننے ہوں گی جب تم نے علماء کو سنا ہی نہیں جب تم نے قرآن کو مانا ہی نہیں جب تم نے اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کیا ہی نہیں اگر بات ہی تم نے شریعت پر عمل کیا ہوتا تو آج نہ ہجاب پر انگلی اٹھتی نہ کوئی اعزان کے خلاف اپنی آواز کو بلند کرتا حضرات وقت کی قلت ہے بارش بھی ہو رہی ہے اور استاد العلماء مفتی حنید صاحب قبلہ اور مولانا شفاق صاحب قبلہ بھی تشریف رہا چکے ہیں نعرہ تبیر نعرہ رسالت فیضان حضور غوث عظم حضرت اللہ مولانا مفتی محمد اشفاق صاحب قبلہ مدرسہ جامعہ فاروق عزیز العلوم نعرہ تبیر نعرہ رسالت اللہ رب العزت سے دعا ہے میرے کہنے میں آپ کے سننے میں جو خامی